اسلام علیکم یہ ہے جی ایک وائٹ کلر کا ڈریس جو کہ میں نے ایک شاپ پر دیکھا ہے اور یہ تقریباً 40 to 45 thousand کا لگاوہ تھا جو کہ مجھے کافی ایکسپینسیب لگا تو میں نے سوچا کہ مین چیز اس کے اوپر یہ پٹی لگی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کا ڈیٹوریل آپ کے ساتھ شیئر کر دو اور خود بھی بنا لوں بہت آسان بہت سمپل ہے اور بہت سستے میں تیار ہو جاتی ہے آپ نے لینا ہے کتھان سلکہ کپڑا پانچ چوڑی آپ نے ایک ایک پٹی لینی ہے دو کلر آپ استعمال کریں تین کریں چار کریں وہ آپ کی مرضی ہے اچھا میں دو کلر استعمال کر رہی ہوں ان دونوں پٹیوں کو میں آپس میں سٹیچ کر لوں گی اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھی ڈیزائن کی گھوٹا لیس اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں اچھا سائیڈوں پر لگانے کے لیے آپ نے سوچا لیس لے لینی ہے اور جو گھوٹا دوری ہے اس کی ہم راؤنڈ والی دوری بنائیں گے جو کہ میں بھی آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی ساتھ میں آپ نے لینے ہے گھوٹے کے پتے ساتھ میں آپ نے لینے ہے گھوٹے کے دل والے پھول ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ زیکزائی گھوٹا دوری آپ نے لینے اور مین چیز آپ نے میرر لینے ہیں یہ بنے بنائے میرر 10 روپے کا ایک میرر ملتا ہے آپ کو بزار میں بہت آرام سے مل جائے گا اچھا اگر آپ کو یہ میرر نہیں ملتا یا پھر آپ کو یہ دوری گول والی نہیں ملتی تو میں اس کا ڈیٹوریل انشاءاللہ شارٹ ویڈیو اپنی اپلوڈ کروں گی وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اچھا یہ دیکھیں جی ابھی میں نے دونوں سائیڈوں پہ یہ بورڈر سا بنا لیا ہے ملہ میں نے ہر لیس کو دو دو بار کر کے اس طرح سے یہ لگا لیا یہ دیکھیں اور اس طرح سے درمیان میں میں نے اس کے ڈرائنگ کا لیا یہ دیکھیں یہ گول والی دوری ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہی تھی یہ گھوٹا دوری ہے اس کو میں نے خود بنایا ہے اس کا ٹروریل انشاءاللہ انشاءاللہ میں کل شارٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گی وہ آپ دیکھ لیجئے کا کیونکہ یہ لگ کر بہت خوبصورت لگتی ہے تلہ دوری لگانے میں اور یہ لگانے میں بہت فرق ہے تو آپ نے سمپل جو گھوٹا دوری ملتی ہے اس سے یہ والی دوری بنتی ہے تو یہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں ملتی ہے ویسے بزار میں عام اویلیبل نہیں ہوتی یہ لوگ خود بنا کر لگاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ٹروریل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس طرح سوئی کے ساتھ باریک باریک سٹیچز لگا کے جو ڈیزائن میں نے ڈراؤ کیا تھا آپ نے اس کو سوئی کے ساتھ لگا لینا ہے ٹھیک ہے باریک باریک سٹیچز لگانے جیسے کہ میں نے آپ کو تلہ دوری لگانے کا طریقہ بتایا تھا میں نے اس کو اس طرح سے لپیٹ لیا ہے تاکہ یہ کھلے نہیں یہ دیکھیں یہ دوری میں نے لگا لی ہے اب میں لگاؤں گی میرر اچھا اس لیس کا یہ ہے کہ ایک سائٹ پر ہم پھول بنائیں گے اس کے لئے آپ نے ای ایٹ تھاؤزن والی گلو یوز کرنی ہے یا بی سیکس تھاؤزن دونوں میں سے کوئی ایک یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ایک سائٹ پر سارے میرر لگا لیں میرر لگانے کے بعد ہم اس کے ساتھ دل والی جو پتیاں ہیں اس کے ہم نے پھول بنانے ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تقریباً بنا لی ہے اب میں ایک آپ کے سامنے بناتی ہوں اچھا ایک میرر کے آس پاس آپ کے تقریباً ساتھ پتیاں لگیں گی دل والی اور آپ کا پھول تیار ہو جائے گا یہ جو اوپر ایکسٹر جگہ ہے یہاں پر آپ نے گھوٹے کے پتے لگا لینا ہے اچھا یہ جو دوسری سائٹ والی جگہ ہے ہمارے پاس یہاں پر ہمیں گھوٹے کی پتی لگائیں گے اور پتی جو ہے اس کی تینوں کونوں پر آپ نے ایک ایک دل والی پتی لگا دینی ہے اس طرح سے آپ نے پھول بنانا ہے باقی پوری پتی کو آپ نے اسی طرح سے تیار کرنا ہے اور اس کے بعد جو فائنلی ہمارا جو سٹیپ ہوگا اس میں ہم نے ستارے لے لینا ہے چھوٹے چھوٹے جو ستارے ہوتے ہیں وہ آپ پہلے گلو کے ساتھ لگائیں اس طرح سے گلو لگائیں اور پھر ایک ایک ستارہ لگا لیں بہت زیادہ آپ نے گھنے ستارے نہیں لگانے کیونکہ ہم نے پتی کو سائڈوں پر کافی ہیوی بنا دیا ہے درمیان میں ہم لائٹ سا ڈیزائن بنا رہے ہیں اس کے بعد جو ہم نے سائڈوں پر ایکسٹر کپڑا چھوڑا اس کو آپ نے اندر کی سائڈ پر موڑ لینا ہے اور سمپل اپنی شرٹ کے دامن پر رکھ کے اوپر سلائی لگا دینی ہے لگانی بھی آسان ہے اور بنانی بھی آسان ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو ایزی لگے گی اچھی لگے گی آپ نے مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ